بائیس مارچ دوہزار بیس کی جو ہائر ایڈوکیشن سیکٹر کے حوالے سے ڈیفرنٹ نیوز پیپرس میں چیزیں آئی ہیں اس حوالے سے یہ فوسٹ جو ہے ٹرانسلیشن ایمرجنسی محمد شیراد دستی صاحب کا اسے ہے جو پبلش ہوئے ڈان میں اور اس میں انہوں نے ٹرانسلیشن جو ایک بڑا امپورٹنٹ کام ہے دنیا بھر میں ہو رہا ہوتا ہے چائنہ نے جو لیٹریچر تھا اس کو ٹرانسلیٹ کر کے چائنیز میں لیا یا ہم جب پرانے وقتوں کی بات کریں تو جو بغداد کی لائبریری ہے اس میں جو لیٹریچر آویلبل تھا وہ گریک اور اس سے ٹرانسلیٹ کیا ہوا عربک میں پروائیڈڈ تھا اور پھر وائٹ شویرسہ ہوا یورپ میں وہ عربک کانٹینڈ آگے ٹرانسلیٹ کیا گیا ہمارے ہاں انہوں نے جو اس ایسے میں چیزیں کور کی ہیں کہ پاکستان میں اس کو ٹرانسلیشن کو ریکرگنائز نہیں کیا جارہا اسپیشلی انہوں نے جو ایچی سی کرائٹریا جو فیکلٹی ممبرز کی اپارمنٹ کے حوال سے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ پروفیسر کے لیے ففٹین یئر ایکسپیرینس اور ففٹین پابلیکیشن ریکوائیڈ ہوتی ہے پاکستان میں یہ ٹرانسلیشن کو یا کریٹیو رائٹنگ کو ریکرگنائز نہیں کیا جارہا ہوتا اس کے بعد انہوں نے ٹرانسلیشن کے حوالے سے یونیسٹیز میں لیمیٹیڈ ڈپارمنٹ کا بھی ذکر کیا کہ گجرات یونیسٹی انٹرنیشن ایسلام کیا نمل میں ہی ڈپارمنٹ ہیں جہاں یہ کام ہو رہا ہوتا ہے دین جو آتھر نے ڈیفرنٹ اسٹیٹیوشن اسٹیبلش کیے گئے گئے گورنمنٹ کی طرف سے جیسے اردو سائنس بورڈ اور نیشنل لینگویج پروموشن ڈپارمنٹ پاکستان اکیڈیمی آف لیٹرز اور ان سب اداروں کے پاس لیمیٹیڈ بجٹ ہونے کی وجہ سے وہ ایک چل جو ٹاسک پروائیڈڈ ہے وہ نہیں کر پا رہے پلدو کے انہوں نے ذکر کیا کہ اردو کو ترویج دینے کے لیے ڈیفرنٹ میرز ڈیفرنٹ لیول پہ مختلف ٹائمز پہ لیے گئے مگر اس کو مٹریلائز اس طرح ایمپلیمنٹ اس طرح نہیں کیا گیا دین یہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے ہائرنگ آف کنسلٹن فار انسٹیٹیوشنل ریفارمز یہ ایڈوٹائز کی ہے اور اس کے جو کولیفیکیشن ایکسپیرینس سیلری پیکج جو اپلیکیشن پروسس کے حوالے سے انفرمیشن پروائیڈڈ ہے ایچیسی ویب سائٹ پہ ہی اور اپلائی کرنے کے لیے ایچیسی کی جو کیریر ڈارٹ ایچیسی ڈارٹ یو وی پی کے اس کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہاں جا کے اپلائی کریں تو یہ نیا انٹرفیس ہے اس سے پہلے ایچ جے پی ہائر ایڈوکیشن جاب پورٹل وہ انٹرفیس تھا یہ پنجاب آئی ٹی بورڈ والوں کی ہلپ سے اس کو بنایا گیا ہے یہاں پر فرسٹ آفال آپ کو ریجسٹر کرنا پڑے گا اس کے بعد جو ہے آپ کسی بھی جاب کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں ایک دی نیوز میں خبر پبلش ہوئی ہے کہ پرائیوٹ یونیسٹیز نے ریلیف پیکیج کے لیے پرائیم نیسٹر آفیس کو لکھا ہے کہ ایڈوکیشنل ریلیف پیکیج دیا جائے پرائیوٹ سیکٹر یونیسٹیز کو کیونکہ ان کے جو بلز ان کے ٹیکسز کے حوالے سے یونیسٹیز بند ہونے کی وجہ سے پرائیوٹ ادارے بند ہونے کی وجہ سے وہ نہیں دے پائیں گے اس وجہ سے انہوں نے ریلیف کی رکیج کی ہے ایٹ دی سیم ٹائم پیرینٹس کے حوالے سے بھی اسی میں خبر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ یہ فیر کر رہے ہیں کہ الڈو کے سٹوڈنٹس اس مہینے مارچ کے مہینے میں یونیسٹی گئے نہیں پھر بھی اپریل میں ان کی جو فیس آنے کی ایکسپیکٹیشن ہے تو یہ آج کے حوالے سے جو خبریں اور جو ایٹروٹائز آئی تھی